گیم برڈز ان پاکستان ہر سال سردیوں کے آغاز پر سرد شمالی خطوں سے جن میں روس، سائیبیریا اور وسطی ایشیای ریاستے شامل ہیں لاکھوں جنگلی پرندے دنیا کے گرم علاقوں کی طرف نکل مکانی کرتے ہیں پاکستان کو ہجرت کرنے والے پرندوں کے لیے موسم سرما کا ایک اہم ترین علاقہ سمجھا جاتا ہے اس کی بڑی وجہ انڈس فلائی وے ہے جو شمالی پہاڑوں سے لے کر انڈس ڈیلٹا تک پورے راستے میں ابھی گزرگاہوں اور برانی علاقوں کی ایک اہم سیریز مہیا کرتا ہے نکل مکانی کرنے والے پرندوں میں سب سے بڑا گرو واتر فالز برڈز کا ہے جن کو مقامی زبان میں دریائی پرندے کہا جاتا ہے ان دریائی پرندوں میں ڈک فیملی سہر فرست ہے ڈک فیملی کی وہ اقسام جن کا شکار پاکستان میں وائل لائف آف پاکستان کے قوانین کے تحت کیا جا سکتا ہے ان میں میلیڈ ٹیل ٹین ٹیل شاولر ویجن اور پوچٹ شامل ہیں برطخ فیملی کے علاوہ دوسرے دریائی پرندے جن کے شکار کی اجازت پاکستان میں کانونی طور پر دی جاتی ہے ان میں پرپر گلینیول پوٹ مورہن اور وارٹر ہن شامل ہیں پرندوں کا دوسرا بڑا گروہ شور بلڈز کہلاتا ہے کہ پرندوں کی وہ اقسام ہیں جو ساحلی علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اس گروہ میں جن پرندوں کا شکار پاکستان میں کانونی طور پر جائز کیا گیا ہے ان میں کرلیو ویمبرل شینکس اور گاڈ ویٹس شامل ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے مقامی پرندوں کی جن کے شکار کی قانون اجازت ہے ان میں سب سے پہلے پیٹرش فیملی یعنی تیتر سرمائی تیتر اور کالا تیتر بلیک پیٹرش گراوس جس کو جنگلی مرگ بھی کہتے ہیں کوئل برڈز جن کو بٹیر کہتے ہیں پیجن فیملی میں سے وائل پیجن جنگلی کبوتر جس کو مقامی زمان میں ٹٹیری کہتے ہیں جس کو مقامی زمان میں ٹٹیری کہتے ہیں سب سے مقاما جس کو مقامی زمان میں ٹٹیری کہتے ہیں